جوڈیشیل ریفارمز ہو جائیے آپ نے ایسے طریقے سے بات کرنی ہے آپ نے اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے پہر ہمیں ایسا کلیرلی دیکھتا ہے کہ ہماری جوڈیشیل سسٹم کو اتنی انسیکیورٹی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو رسپیکٹ کریے ڈیمانڈ رسپیکٹ یہ رسپیکٹ کمانڈ نہیں کرتے پہی آپ جائیں گے آپ لوگ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر ان کے جو لائرز امبیسٹی ڈر ہے وہ آپ کو اس طرح سے ٹیون کر دیتے ہیں ڈرا دیتے ہیں کوٹ روم میں کیونکہ لائرز آر فلیڈڈ ویڈ کوٹ روم کہ پتہ نہیں اگر آپ نے کچھ بھی بول دیا جو آپ کے حساب سے صحیح ہے ان کے حساب سے صحیح نہیں ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا آپ کو جیل میں بند کر دیں گے یہ بیسیکلی بہت ہی ایک طرح کا تھاٹ پروسیس ہے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں بائی گٹ بی آئی جی او ٹی تو جہاں پہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سسٹم کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ان کا ٹولرنس لیول زیرو ہوتا ہے اس چیز سے ہمیں نکلنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم جوڈیشری کے اندر یہ انشور کریں کہ ججز کا بیہیوئر شوڑ بی ڈیزاریبل اب ڈیزاریبل سے میرا کیا مطلب ہے ججز کو سب سے پہلے اتنی سنسیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ بھی ان کے پاس جو آدمی آتا ہے کبھی خوشی خوشی نہیں آتا ان کے پاس جو آدمی آتا اس کو دکھ ہے درد ہے وہ کتنی ڈیٹ کے بعد چھ مہینے چار مہینے کی ڈیٹ کے بعد وہ صرف ججز کے سامنے چار پانچ دو چھ آٹھ دس منٹ کھڑا رہتا ہے اور وہ جو اس کا پچھلے چھ مہینے کا چار مہینے کا جو درد ہے وہ ججز کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا ہے پھر یہاں پہ ہمارے جو ججز ہیں ان کو تو لگتا ہے جی ان سے کوئی بتتمیزی سے بات کر رہا ہے جج صاحب وہ آپ سے بتتمیزی سے نہیں بات کر رہے ہیں وہ اپنے ایموشنز وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے آپ کے یہاں پہ جسٹس ملے گا تو یہ جو ججز نے ایک مکھوٹا پینا ہوا ہے جو انہوں نے ایک اپنے آپ کو کور کرا ہوا ہے نو نونسنس ٹائپ آف اپروش سے یہ نو نونسنس اپروش ججز کی ہٹنی چاہیے اور ججز کا اگر بیہیوئر روڈ ہوتا ہے تو ججز کو اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارا جو منسٹری آف لاؤ ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے رولز لے کے آئے جوڈیشری کے لیے کہ ججز کو یہ سمجھ آئے کہ ان کا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے اور ایک کومن بین کے اندر جو جوڈیشری کا ڈر ہے مطلب رسپیکٹ ہونی چاہیے کمانڈ رسپیکٹ یہ جو آرٹیفیشل جو انہوں نے ڈر کریٹ کرا ہوا ہے جیل بھیج کے یہ کر کے وہ کر کے یہ ساری چیزیں ہمارے سسٹم سے دور ہونی چاہیے جب تک ہمارے سسٹم سے ایسی چیزیں دور نہیں ہوں گی عام آدمی سفر کرتا رہے گا عام آدمی کہیں نہ کہیں دور رہے گا اور دیکھئے ان کے فرم میں کہتا ہوں ان کے امبیسیڈرز کون ہیں ان کے امبیسیڈرز لائیرز ہیں لائیرز نے جوڈیشری اور ججز کو اتنے اوپر پیڈیسٹرل پر رکھ دیا ہے کہ آپ کو وہ دس بار تو وہی آپ کو کاؤنسل کر دیتے ہیں جج صاحب جج صاحب بھی تو انسان ہیں ان کا بھی تو پیٹ خراب ہوتا ہوگا ان کو بھی تو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی تو اوپر کسی دن جائیں گے پر ایسا کیا ہو گیا ہے ہمارے سسٹم میں کہ عام آدمی کے اندر انہوں نے اتنا ڈر پیدا کر دیا ہے تو عام آدمی کو ڈر کس چیز کا ہے نیائے ملے نہ ملے پر اس کو یہ بولا گیا ہے بھئی یا ججز سے تم بچ کے رہنا چاہے ججز اپنا کام ٹھیک سے کرے نہ کرے پر عام آدمی کے اندر ڈر ہے that he will be taken to task if he does not so called behave well in front of the judge اور عام آدمی اگر وہ کرتا ہے جج کے سامنے کبھی گصہ ہو جاتا ہے frustration اگر گلتی سے نکالتا ہے ویسے تو 90% cases میں ان بچاروں کی ہمت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کاؤنسل ہی ایسے کیا ہوتا ہے پر اگر گلتی سے کرتا بھی ہے تو اس طرح کی اس کو آکھے دکھائی جاتی ہے کہ وہ ججز پتہ نہیں کون بھگوان ہے اور عام آدمی پتہ نہیں شاید آدمی بھی نہیں رہا اگر آپ کو یہ talk اچھی لگی ہے please like our youtube page and subscribe to it india reforms judicial reforms thank you so much and dobre pas oh 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 موسیقی